اپریشن راہ نجات کے دوران جنوبی وزیرستان کے تباہ شدہ گروں کے معاوضوں کی ادم ادائیگی کے خلاف یوم حسود کا اتجاجی درنا تیسرے روز بھی جاری ہے درنا میں آئے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت ان کو جنوبی وزیرستان میں دوبارہ آبادکاری کے لیے معاوضوں کی ادائیگی یقینی بنائے حکومت ہمیں بار بار کر رہے کہ اپنے علاقے کو آباد کرے ہم کس طرح آباد کرے جب تک ہمیں ان چیکوں کا اور ان ٹوکوں کا چیک نہ مل جائے اور ہمیں پیسے نہ مل جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا علاقہ آباد ہو جائے ممبر سو بائی سامنی مولانا عیسی مدین کے مطابق اگر زلی انتظام یا سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو مسائل جلد حل ہو سکتے ہیں یہ اتنا بڑا کیس ہے اگر یہ کیس چلے تو ان کی یہ نوکریاں جائیں گی یہ ختم ہوں گے تو یہاں یہ عوام کو زلی انتظام یا انتہائی تنک رکھا ہے ہم بھی اپنی کوشش و ذریعے استعمال کر رہے تھے آخری جب بھی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا رییکشن بھی ہوگا ترجمان یوں محسود درنا حیات پریغال کہتے ہیں کہ ان کے مطالبات نہ ماننے تک احتجاجی درنا جاری رہے گا مکانات کا جو معافظہ ہے وہ دے دیں اور جو فیس تری فیس فور میں چیکس کا مسئلہ ہے اور بوگس جو انہوں نے ٹوکو نہیں شکی ہیں اس کا جو مسئلہ مطالبہ ہے وہ حل کیا جائے اور جو 88 گاؤں رہتے ہیں وہ گاؤں فیل فور یہ ان کا سروے کر لیں یہاں پر کوئی اور مشکلات یہ لوگ کریٹ نہیں کریں پرامن بیٹیں اور یہ تب تک بیٹیں گے جب تک یہ ہمارے مطالبات ماننے نہیں جاتے اپریشن رہنی جات کے بعد حکومت کی اولین ترجی لوگوں کو جنوبی وزیرستان میں دوبارہ آباد کرنا تھا مگر ان متاثرین کو توباہ شدہ گروں کے معافظوں کی ادھم آدائیگی نے حکومتی سنجیدگی پر سوالیاں نشان لگا دیا جنال محسود ہم نیوز جنوبی وزیرستان